السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکومت جو وقف ترمیم بل لا رہی ہے یہ پورے ملک کے مسلمانوں کو بالکل بھی منظور نہیں ہے اور اجتماعی طور پر تمام مسلمان اس کو نکار رہے ہیں اس کو ریجکٹ کر رہے ہیں اور کرنے بھی چاہیے ہمیں یہ بالکل منظور نہیں ہے ہم اس کو کیوں ریجکٹ کر رہے ہیں اس کی تین بڑی وجہیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں میں ایسے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وقف کی پروپٹی سے وقف کی جائداد سے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر وقف کی پروپٹی حکومت کے انڈر میں چلی جائے تو کیا حرج ہے میں بتاتا ہوں ایسے لوگوں کو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے اس طریقے کی باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زندگی صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صبح کو اٹھ کر نوکری کرنے چلے جائیں شام کو آ کر سو جائیں صبح کو اٹھ کر کے فیکٹری کارخانے پر چلے جائیں شام کو آ کر سو جائیں جو زندگی صرف اسی کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف کی پروپٹی اگر حکومت کے انڈر میں چلی جائے تو کیا حرج ہے یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جو عقل سے شعور سے سمجھداری سے پیدل ہو منٹل ہو جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو خدا کے لئے تھوڑی سے شعور اور سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے پورے ملک میں ہر فرد کا بلواسطہ یا بلاواسطہ وقف سے تعلق ضرور ہے ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا وقف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہیں بڑی بڑی عیدگاہیں وہ وقف کی پروپٹیاں نہیں ہیں کیا آپ کے مردوں کی تدفین قبرستان میں نہیں ہوتی کیا قبرستان یہ عقاف کی جائداد نہیں ہیں یا اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد مساجد کی پورے ملک میں موجود ہیں وقف کی ہیں وہ کیا آپ وہاں نماز نہیں پڑھتے ضرور ہر انسان کا ہر مسلمان کا اس ملک کے کسی نہ کسی درجے میں وقف سے لینا دینا ہے لہذا یہ کہہ کر پیچھنا چھوڑائیں کہ میرا وقف سے کوئی لینا دینا نہیں چلے مان لیا ہم نے کہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو اپنے مرنے سے پہلے نا اپنی قبر اپنے گھر میں خودوا لینا کہ میری تدفین میرے گھر میں ہوگی وقف کی قبرستان میں نہیں ہوگی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم کسی درجے میں یہ بات مان لیں گے کہ ہاں آپ کا وقف سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن آج تک تو پورے ملک میں ایسا کوئی انسان نظر نہیں آیا جس نے مرنے سے پہلے وقف کے قبرستان میں دفن کرنے سے اپنے آپ کو منع کیا ہو اور اپنے گھر میں قبرستان بنایا ہو خدا کے لئے تھوڑی سے تو ہوش کے ناکون لیں اور اس طریقے کی باتیں اٹھا کر کہ دشمن کو مدہ تو نہ دیں وقف کی پروپٹی سے ہر انسان کا ہر مسلمان کا کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہے اسی لئے وقف بل پاس ہونے سے صرف یہ غریبوں کا نقصان نہیں ملک میں بسنے والے ہر مسلمان کا نقصان ہے اور اسی لئے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں پہلی بڑی وجہ جس وجہ سے ہم وقف ترمیم بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک یہ ہوتا تھا کہ وقف کی جو پروپٹی ہیں چاہے وہ کاغذات میں ان کا اندراج ہو یا نہ ہو کاغذات ان کے موجود ہو یا نہ ہو لیکن وہ وقف کی تھی اور وقف کے نام پر استعمال ہو رہی تھی تو وقف ہی کی سمجھی جاتی تھی اب حکومت اس بل کے ذریعے یہ کہنا چاہتی ہے کہ وقف کی جن جائداد اور پروپٹیوں کا اندراج نہیں ہوگا کاغذات نہیں ہوں گے اب وہ وقف کی پروپٹی نہیں رہے گی وہ جائداد وقف کی نہیں ہوگی بلکہ حکومت ان پر قبضہ کر لے گی بتائیں اس کے ذریعے سے کتنی بڑی پروپٹی وقف کی جائدادیں نکل جائیں گی وقف کی ملکیت سے اور حکومت ان پر ناجائز اس بل کے ذریعے سے قبضہ کر لے گی اس لئے ہم اس وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ ہوا کرتا تھا کہ سینٹر وقف کونسل میں غیر مسلموں کا کوئی دخل نہیں تھا جو وقف کی کمیٹیاں ہوتی تھیں اس میں غیر مسلموں کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا تھا اس بل کو لاکر کے وقف کونسل میں اور وقف کی کمیٹیوں میں غیر مسلموں کو شامل کرنا چاہتی ہے حکومت کہ وقف کی کمیٹی میں غیر مسلم بھی ہوں گے اور مسلمان مسلمانوں کی نمائندگی کو کم کرنا چاہتی ہے بلکل ختم کرنا چاہتی ہے حتیٰ کہ تہرہ عہدے دار اور ذمہ دار ایک وقف بورڈ کی کمیٹی میں غیر مسلم ہو سکتے ہیں اس بل کے ذریعے سے حکومت نے اس میں یہ آپشن رکھا ہے اور دو تو بلکل لازم ہیں کہ دو غیر مسلم تو ضرور ہوں گے وقف کمیٹی میں وقف کونسل میں غیر مسلمیں ہونے کا کیا مطلب ایک تو چلو پہلے سے ہوتا تھا لیکن اب وہ تہرہ تک ہو سکتے ہیں اور تہرہ ذمہ دار عہدے دار منصف دار ہو سکتے ہیں پروپٹی ہمارے مالک بنیں گے دوسرے لوگ آ کر کے اس بل کے ذریعے سے گورنمنٹ اور حکومت یہ غیر مسلموں کے لیے وقف بورڈ میں دخل اندازی چاہتی ہے ان کو شامل کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے اس لیے ہم اس بل کو ریجکٹ کرتے ہیں اور یہ بل ہمیں کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے یہ دو وجہ ہو گئی تیسری وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی صوبے کا وقف بورڈ ہو اس کا چیف اس کا صدر مسلمان ہوا کرتا تھا کوئی غیر مسلم اس کا صدر نہیں بن سکتا تھا چیف نہیں بن سکتا تھا اس بل کے ذریعے سے حکومت نے آپشن رکھا ہے کہ اگر کسی وقف بورڈ کے چیف کو غیر مسلم غیر مسلم کو چیف بنانے کی ضرورت ہو تو حکومت بنا دے گی اور اس کو وقف بورڈ کے ممبر بھی نہیں روک سکتے حکومت کا اختیار ہوگا حکومت چاہے گی تو کسی غیر مسلم کو ہی وقف بورڈ کا صدر بنا دے گی اب جب حکومت اپنی مرضی سے وقف بورڈ کا صدر غیر مسلم کو بنا دے گی تو کیا وہ وقف کی جائدہ دیں اور پروپٹیاں مسلمانوں کے لیے استعمال ہوں گی ان پروپٹی سے مسلمان کا فائدہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا یوں آہستہ آہستہ یہ اتنی بڑی مالیت اور وقف کی جائدہ دیں اور پروپٹیاں ان کو تحفظ اور مضبوطی فراہم کرنے کے نام پر مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لئے مسلمان دنکے کی چوٹ پر زور لگا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں وقف ترمیم بلکل بنظور نہیں ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو آنکھوں سے بھی اور دماغ کی آنکھوں سے بھی دل کی آنکھوں سے بھی شعوری انداز میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وقف کی پروپٹی سے ملک کے ہر مسلمان کا ناتا ہے رشتہ ہے اس لئے وقف کی پروپٹی اور تحفظ کے لئے جو کچھ بھی ہمیں کرنے کے لئے کہا جائے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے دینی پڑے اس کے لئے اندر سے اس غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وقف سے اللہ کرے آپ کی بات سمجھ میں آجائے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ